بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر راجو محفیاس کنسلٹنٹ گیسٹرنٹولوجز اور ہیپٹولوجز آپ کے صحت کے متعلق ہم ہمیشہ ایک پروگرام کرتے ہوتے ہیں اور آج بھی ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے ہیپٹائٹس بی کی اور ہیپٹائٹس سی کی ہیپٹائٹس بی اور سی جن کو عام زبان میں کالا یرکان بھی کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر کافی کومن ہے اس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی لمبی مدت کے لیے کوئی علامات ظاہر نہیں کرتا اس کی ابتدائی علامات کے اندر جسم میں درد ہونا یا فلو جیسی علامات آتی ہیں جس کو زیادہ تر لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں اب اس کے بارے میں کئی لوگوں کو پتہ صرف اس طرح پتہ جلتا ہے کہ جب وہ کسی خون دینے کے لیے ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں یا کسی نے باہر جانے کے لیے ٹیسٹ کروانے جاتا ہے تو اچانک ان کے اوپر انگشاف ہوتا ہے کہ ہپیٹیڈس بی یا سی پوزیٹیو ہے یہ بیماری خون اور خون سے اندودہ علات اکے اور چیزوں کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان کے اندر پھیلتی ہے جیسے کہ سرنجوں کا استعمال علات جرہی کا استعمال آپ نئے کے پاس جاتے ہیں تو کینچی بلیڈ ان کے استعمال سے ذریعے بیوٹی بولر میں استعمال ہونے والی اشیاء کے ذریعے غیر میاری دندان سازوں کو پاس جو کہ زیادہ تر روڈ سائیڈ کے پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے علات سے اور اس کے علاوہ غیر محفوظ جنسی تعلقات کے ذریعے بھی یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اس بیماری سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان تمام اس ایک چیزوں کے استعمال کے اندر بہت احتیاط سے کام لیں جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہمیں ٹیکے لگوانے پڑے یا ڈرپ لگوانے پڑے تو کوشش کیے جائے کہ نئی چیزوں کا استعمال کیا جائے جن کا رہ پر وہ آپ کے سامنے کھولیں آپ نئی کے پاس جاتے ہیں یا بیوٹی پولر میں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کینچی اس طرح بلیڈ یہ اس طرح کا جو دیگر سامان ہے وہ آپ اپنا استعمال کریں کسی کو اگر خون کے ضرورت ہے اور خون بلڈ ٹرانسفیون کی ضرورت ہے تو بلڈ ٹرانسفیون کے لیے کوشش کریں کہ گورنمنٹ کے منظور شدہ بلڈ بینک سے وہ بلڈ لیں جو ہیپیٹیٹس بی سی سے پاک ہو ڈینٹسٹ کے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس بات کو آپ لوگ میک شور کریں کہ جس ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں وہ اس کا سامان اچھے تیسے سے سٹرلائز ہوتا ہے ہیپیٹیٹس بی اور سی اب قابل علاج ہوئی ہے ایک زمانے کے اندر اس کے علاج کے لیے ٹیکوں کا استعمال کیا جاتا تھا جس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ ٹیکیں جو ہیں وہ بڑے ہی تکلیف دے ہوتے ہیں لیکن اب بالکل ایسا نہیں ہے اب ان کا علاج گولیوں کے ساتھ ممکن ہے اور یہ آپ کے جسم سے اس وائرس کو نکالے میں مدد کرتی ہیں ہیپیٹیٹس بی اور سی کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جگر کو خراب کر سکتی ہیں جگر کے سیلس کو ڈیمیج کرتی ہیں جس کی وجہ سے جگر اپنا کام صحیح طریقے سے رہیں کر سکتا اور جب جگر اپنا کام صحیح طریقے سے رہیں کرتا تو چند علامات ہمارے جسم میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن میں ایک پیٹ میں پانی پڑ جانا شامل ہے خون کی الٹیاں کالے پکھانے آنا بہوشی کے دورے شامل ہیں پیٹ میں پانی آپ کے جگر کی ایک پروٹین نہ بنانے کی وجہ سے پڑ جاتا ہے ایسے مریضوں کے لیے ہم لوگ دوائیاں تجویز کرتے ہیں جو ان کے پیٹ سے پانی پشاپ کے رستے نکالنے میں مدد کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے پیٹ میں جن کے پانی پڑ گیا ہو ان لوگوں کے لیے ہم پانی کا استعمال اور نمک کا استعمال کم کر دیتے ہیں اسی طرح اگر خون کی الٹیاں اور کالے پکھانے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ جگر کے مریضوں کو خون کی الٹی اور کالے پکھانے آتے ہیں تو اس کا علاج پھر ہم لوگ انڈوسکوپی کے ذریعے کرتی ہیں اس طریقے کے ذریعے ایک باریک نالی جس کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ موں کے ذریعے خوراکی نالی میں داخل کی جاتی ہے اور وہ شریعانے جن میں سے خون بیرہ ہوتا ہے ان کو ٹانکے لگا دیا جاتے ہیں اور اگر آپ کو بہوشی کے دورے ہو گئے تو اس کے بھی علاج کے لیے آپ کو خصفال میں داخل کر کے اس کا بلٹس کرنے کے بعد علاج کیا جاتا ہے جگر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خوراک کا خاصیہ رکھیں جس کے اندر مناسب مقدار کے اندر پروٹین لینا لازمی شامل ہے نمک سے پرہیز زیادہ پانی سے پرہیز بہت ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے جسم کے اندر پانی کو زیادہ کرتی ہیں اور پھر آپ کے پیٹ میں پانی بھر سکتا ہے اس کے علاوہ فریش فروٹس اور غزہ لازمی طور کے اندر اپنے روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں عام لوگوں میں ایک اور مس کنسپشن جو پایا جاتا ہے زیادہ کے یرکان ہیپٹیٹس بی اور سی کی دوائی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے میڈیسن کے اندر کوئی دوائی گرم نہیں ہوتی ہے نہ ہی ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو ہیپٹیٹس بی یا سی کا علاوہ تجویز کرتا ہے تو وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ ان کی رپورٹوں آپ کے الٹراشاؤن کو مدنظر رکھ کے آپ کو ایک مناسب ڈوز کے اندر وہ دوائیاں دیتا ہے جو کہ آپ کے لئے فائدہ کا باعث بنتی ہے نہ کہ نقصان کا ایک اور سواب جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وہ کہ آپ اپنے جگر کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں جگر کی صحت مند کے لئے ایک صحت کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وزن کو مناسب طریقے سے کنٹرول رکھیں مرغن غزائیں چکنائی وری غزاؤں کا استعمال کم سے کم کریں ایکسرسائز کریں اور اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں فیٹی لیور ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے خون کے اندر جو چربی ہے وہ آپ کے جگر کے اوپر جمنا شروع ہو جائے گی اس کے لئے سب سے بہترین ہے کہ آپ اپنے وزن کو کنٹرول رکھیں مناسب ایکسرسائز کریں اور اپنے کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں